بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائی ٹیو کیزنز کے ویورز اگر ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو تھمز اپ آج ہم گھر میں بنائیں گے فش مسالہ پاورڈر جی فش مسالہ پاورڈر کے لیے آپ کو ایک چائے کا چمچ نمک چاہیے یہ جو کونٹیٹی ہے دس اس پر ون کے جی فش ایک کلو فش کے لیے ہے اور یہاں پہ ایک چائے کا چمچ نمک ڈالنے کے بعد دو چائے کا چمچ آپ نے لال مرچ پاورڈر ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ ڈال دینی ہے میئر مرچ جو ہیں وہ بلکل ایکوریٹ رکھنی ہے اور ہلکا سا آپ کا سپائسی فش مسالہ ہونے والا ہے یہاں پہ آپ نے ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک ٹیبل سپون ثابت دھنیا لے لینا ہے اس کو تبہ پہ ڈرائی روست کرنے کے بعد آپ اس کو کرش کر لیں یہاں پہ اس کے پھر آپ نے دو ٹیبل سپون یا دو کھانے کے چمچ ڈال دینے ہیں اب یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں مزید چیز ڈال کرنے ہیں یہ پریشٹ چلی ہے یا جس کو ہم چلی فلیکس بھی کہتے ہیں آدھی چائے کے چمچ ڈالنی ہے مزید ڈالنے کے ذریعات نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی دو چائے کے چمچ لال مرچ پاورڈر ڈال چکے ہیں ایک کلو فش کے لیے جوائن آدھا چائے کے چمچ ڈالیے گا کیونکہ اس سے زیادہ جب آپ ڈالیں گے تو وہ ایک کڑوہ پن ہوتا ہے اجوائن کا وہ آ جائے گا ادویس اس کے بغیر فش کا مزہ بلکل بھی نہیں ہے آپ نے اجوائن ڈالنے ضرور ہے یہاں ترمیرک پاورڈر یا جس کو ہلتی کہتے ہیں آپ ایک چتھائی چمچ سے آدھی چائے کا چمچ تک ڈال سکتے ہیں چانت مسالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ آپ نے ڈالنا ہے اور یہ سارے مسالے جتنے بھی اس میں بھی تک ہیں یہ سارے ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مارکٹ سے پیکٹس ہری کے لانے کی کیا ضرورت ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو مسالہ ہم بنا رہے ہیں فش مسالہ یہ بہت یہ فریش ہوگا اور گھر کا بناوا ہوگا اور آپ گھر کے مسالوں سے ہی اس کو بنا رہے ہیں آپ کو مزید باہر سے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہ سائی چیزیں ڈالنے اور مکس کرنے کے بعد ہم مزید اس میں جو چیز آٹ کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالنا ہے اور ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈالیے اور ساتھ میں ہی گھر کی پیسیوی یہ کرشت بلیک پیپر ہے اس کا بہت اچھا سا ایک تیسٹ ہوتا ہے ایک خوشبو ہوتی ہے جو آپ فریش فریش کرتے ہیں ایک چائے کا چمچ وہ ڈالیے سب سے مکسر لیجئے اور یہ دیکھیں آپ کا فریش مسالہ ریڈی ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ افرٹ نہیں ہوئی لیکن اس بہترین قسم کا یہ مسالہ بن چکا ہے اور یہ تھوڑا سا یہ کرشٹ فارم میں ہے بلکل پاورڈر فارم میں اچھا نہیں لگتا آپ اس کو یوز کریے اور اپنے جو فیدبیک ہیں وہ ضرور دیجئے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پر حاضر ہوں گے اللہ حافظ